موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچی اوز اور میں ہوں زہیر خان سب سے پہلے آج کی ہرلانگ آسٹریلیا میں پاکستان سمیت چودہ سفارت خانوں کو مشتبہ پاکٹس موسود ہوگے کینبرو اور میلبرن میں کانسل خانوں کو جان لیوہ کیمیکلز سے بھرے پاکٹس بٹھوائے کر سیکیورٹی حکام نے سفارت خانے خالی کرا کے تحقیقات شروع کر دی ہیں وفاق نے سندھ حکومت کے 90 ارب 63 کروڑ روپے روک لیے ہیں سائنس سرکار نے مالیاتی شیئرز اور فنڈ روکنے کا اقدام سیاست تقام قرار دے دیا سندھ حکومت کا معاملہ پالیمین اور آلی سطح پر اٹھانے کا فیصلہ راد علی شاہ کی جانب سے کال اسمبلی میں پالیسی بیان متوقع وفاق سنگھ کے فنڈ ادا کرے جالے کی للکار مرتضی وہاں بولے پیچھے حکومت عوامی مسائل کے حل میں ناکام ہو گئی نفیسہ شاہ کہتی ہیں عمران خان نے دو پاکستان بنا دیئے علیمہ خان سے ایمانی ٹریل مانگنا منع ہے بتیجے سے منشیات ملنے کے بعد بھی شہریار افریدی وزید ہیں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل جلد سمات کے لیے مقرر کرنے کی استدام منظور الازیزیہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم کی سزا موکتلی کی درخواستہ سروس میں سننے کا حکم چاری کر دیا گیا آئی سمادھ آئی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی زمانت کے خلاف نیب کی اپیل سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس کے سربراہی میں پانچ رکری وینچ چودہ دسمبر کو کیس کی سمات کرے گا نیب نے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا امران خان نیب سے ڈڑنا چھوڑ دیں کوئی این آر او نہیں مانگ رہے حمزہ شہباز برس پڑے بولے حکومت گرانے کا ادارہ نہیں یہ خود ہی اپنے بوت سے گر جائیں گے ملکی معیشت وینچی لیٹر پر سربیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اگر وزیر آزم اور میں قصوروار ہیں تو نیب بتا دے علیم خان کی گھن کرج بولے کرپسن نظامات کی تحقیقات مقررہ مدت میں ہونی چاہیے آردن شائن فرین پر عبام کے اربو روپے لگے ہیں منصوبہ مکمل ہوگا پیاز ان حسن شہان کے روئے پر صحافیوں سے معذرت دیکھی صحافیوں کا وزیر اطلاعات منجاب کی میڈیا ٹاک کبائی کار بتتمیزی نہیں چلے گی ریپورٹرز کے نارے بیوی کی بیماری کی وجہ سے پریشان تھا فیاز الحسن شہان کی صحافیوں سے معذرت منجاب اسمبلی میں مضامتی قراردات جمع اوپوزیشن کا باک آؤٹ ہمیں پکڑ پہلے لیا اور ثبوت بعد میں ڈھونڈے جا رہے ہیں ساد رفیقی تنقید بولے یہ ملک چلانے نہیں اوپوزیشن کو بھگانے کے چکر میں ہیں سیاست دانوں ایک دوسرے کو چور چور کہنے کے بجائے اب اصلی ایشوز پر بات کرنا ہوگی خاجر ساد رفیق کو ہم نہیں بلاتے یہ کیوں آتے ہیں ریلوے خسارہ کیس میں چیز جاسترس کے رمار سوریٹر ایچوڑنرل کا جواب آنے پر کیس سنیں گے سپریم کورڈ نے سماعت اکلے ہفتے تک ملتوی کرتی جس دن اورنج لائن ٹرین چلے گی ہم بھی سواری کریں گے منصوبہ لاہور کے عوام کے لیے توفہ ہے مجاوزہ تاریخوں میں مکمل کریں گے کام مکمل نہ ہوا تو اسے عدالتی حکم کی عدم تعمیل سمجھا جائے گا چیپ جسس کریم آرکس آہدہ اسلام آباد ہی غلط بنایا ہوا ہے آپ غلطیاں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں امارتے گرادیں کیا سپریم کورٹ اور سیکیٹریٹ کی بیلڈنگ بھی گرادیں سپریم کورٹ سی ڈی اے پر برہم گرینڈ حیات ہوجل کیس میں بی این پی کو سترہ اشاریہ پانچ ارب بطور لیز اور جرمانہ دائیگی کا ہو آئے پیس سے معاہدے گلے کا پھندہ بننے ہوئے ہیں عوام کے پیسے نٹری بجلی گھروں کو مفت کیوں دیئے یہ لوگ ڈرالنگز کرتے ہیں اربوں کا سرکلہ ڈی ایک بن گیا ہے اجزا فیڈائیگیوں کا کیس ناپ کو بجوا دیتے ہیں چیپ جسٹس پر ہم وزیر تبانائی عمر ایو کو طلب پر لیا جالی ڈگریوں پر پی آئی اے کے سولہ پائلٹس اور کیبرن کیوں کے پینسٹ اہلکار معتل سپریم کورٹ نے کیس نمٹا دیا ایسا تاثر ہے نئے عدالتی حکم پر ہجلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کسی کے رس پر قدگن نہیں لگانا چاہتے ملازمین متلکہ فارم سے رجوع کر سکتے ہیں چیپ جسٹس کے ریمار ہسپتالوں میں سہولتوں کے فقدان کا کے سپریم کورٹ کا ہیلپ کیئر کمیشن کو ایک ماہ میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم سندھ میں پینے کے پانی کی آدم دستیابی کا معاملہ چیپ جسٹس نے صوبائی حکومت سے دو روز میں تحریری جواب طلب کر لیا وزیر آسم کی زیر اس عدارت وفاقی کابینہ کا اچلاس کل ہوگا ای سی ایل سے پیپلز پاتی رہنمہ کے نام نکالنے کے عدالتی حکم پر غور کیا جائے گا فوجی عدالتوں میں توفیر سے متعلق آئینی ترمین کا مصودہ بھی کابینہ میں پیش کیا جائے گا مصید خبریں دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارا چینل www.سانچنیوز.com اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے موسیقی